آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ عورتوں کو کون کون سے ایسے رائیس جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل کے کام کر سکتی ہیں کس طرح کر سکتی ہیں اور کون کون سے کام کر سکتی ہیں پچھلے دور میں کیا ہوتا تھا آج کے دور میں کیا ہوتا کیا عورت کو صرف گھر بیٹھنا ہے یا عورت کھل کے کام کر سکتی ہے اور کس حد تک کر سکتی ہے کیا لیمیٹیشنز ہیں دیکھیں فیضہ جہاں تک ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو جس طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلن کو ہم جب اس کو دلن کا ڈرس پیناتے ہیں اور اس کو میک اپ روم میں لے کے جاتے ہیں جب وہ وہاں سے نکلتی ہے تو اس کا جو رنگ روپ میں اس میں کیا ہے وہ کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے لوک میں اس کی چال ڈھال میں اس کے انداز میں اس کے ڈیل میں بہت بہت فرق آ چکا ہوتا ہے وہ جو میک اپ روم ہے وہاں پر کیا ہے وہ جتنی اشیاء ہیں جو اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرتی ہیں اس دنیا کے اندر ہم مرد کی خاص شکل دیکھتے ہیں اس کی رانائی دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں اس کا کاروبار دیکھتے ہیں اس کی انٹلیکٹ کو دیکھتے ہیں کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس مرد کو ماں کے پیٹ کے اندر اس میک اپ روم میں رکھا گیا ہے جو اس کو شیپ دے کا دنیا میں بیچتی ہے وہ ان اصاف کی مالکن پہلے سے ہے اسے حق کس نے دینا ہے یہ جو مرد دنیا میں اپنے ایک رنگ روپ دکھاتا ہے تو یہ رنگ روپ تو اس نے ماں کے اس میک اپ روم سے لے کر دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے اس کو اس کے اندر محفوظ رکھا ہے وہ ان رانائیوں ان انٹلیکٹ ان سوچوں ان کردار کی وہ پہلے سے خود مالکن ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ایک جو آگے بچہ یا دنیا میں لے کر آتی ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نرمی کی وجہ سے اپنی الفت کی وجہ سے اپنی محبت کی وجہ سے اسے اپنے اوپر سوار کر لیتی ہے جیسے ابھی آپ تھوڑے پہلے مثال دے رہے تھے فاطمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دو شہزادوں کو کیا روپ دیا تیرا تصور کیجئے ایسا روپ دیا کہ جنت جہاں ہم سارے جائیں گے اس کے جو ہیڈ ہوں گے ہیڈ آف جنہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کیونکہ ہیڈی ہیں سلام اللہ علیہ وہ قواس وہاں سے ادھر منتقل ہوئے دنیا نے دیکھے دنیا دیکھے کہ جا کر اس کو جنت کے اندر اب رہا معاملہ کہ عورت کی لیبرٹی کتنی ہے عورت کے پاس پوری لیبرٹی ہے یہ اس نے تعیون کرنا ہے کہ اس لیبرٹی کو اس نے یوٹیلائز کتنا کرنا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو اس دنیا کے جنجڑ میں لاکر وہ مرد کیوں بننا چاہتی ہے اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے طاقتور بنایا ہے تاکہ دنیا کی ان سختیوں کو وہ سہ سکے اس کو کمزور نہیں بنایا عورت کو عورت کو نازک بنایا ہے یہ نازک ہے جسے آپ دیکھیں اگر آپ فریش کریم کیک لیتے ہیں تو کہاں رکھیں گے اس کو اس کو آون میں تو نہیں رکھیں گے اس کی سیفٹی کے لیے اس کی فریگرنس کے لیے اس کی شگفتکی کے لیے اس کی غزائیت کی جو کانٹنٹ موجود ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ اگر بارہ سو دو ہزار پچیسو تین ہزار کا وہ کیک ہے تو ڈیڑھ دو لاکھ کا اس کے اردہ گرد کیا رکھیں گے پروٹیکشن کے لیے وہ فریزر رکھیں گے تو من جو ہے بیسیکلی یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے آیا ہے یہ اتنی نازک چیز ہے یہ اگر خود کو لاکر اس تبتی دھوپ میں یا اس دنیا کے اس معاملے میں الجانا چاہتی ہے تو it is our right because of any reason مجبوری نہ ہو تو یہ ملکہ بن کر ہی رہے اور آگے جو اپنے شہزادوں کو یا شہزادیوں کو اس انگل کے ساتھ ان کو ڈیل کرے کیونکہ leadership کس نے دینی ہے ماں نے دینی ہے